تو بہرحال یہ سادگی ہے اب ولیمہ جو ہے کھانا جو ہے دیا جاتا ہے کھلایا جاتا ہے وہ کھانا کیسا ہو تو بہرحال میں سوچتا ہوں پچھلے واقعات میں دعوت میں کھانے بھی آگئے پورے جو حدیث میں نے رکھی کھانوں کا بھی تذکر آگیا خالی ریپیٹیشن پھر کر دیتا ہوں کہ ولیمہ میں جو پیچھ کیا جانے والا کھانا کیسا ہو کس میار کا ہو تو ہم پھر سے بہرحال دور لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا ولیمہ نہیں کیا جیسا عمر مومنین زینب رضی اللہ علیہ وسلم کا کیا آپ نے ایک بکری زبا کی لوگوں کو گوشت اور روٹی اس میں کھلائی تو گوشت اور روٹی آپ کھلا سکتے ہیں جو بھی حلال کھانا میں آمزانوں کھوں گا محصر ہو حالات کے اعتبار سے آپ وہ کھلا دیں اسی طرح جو ہے صفیہ بنتے جو ہے شہبہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا ولیمہ جو ہے دو مد تقریباً ایک کلو جاؤں میں کیا بعض بیویوں کا ولیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ نے کیا فرمایا کہ بیویوں کا ولیمہ جو ہے دو مد دو مد جو ہے تقریباً ایک کلو کھانے میں کیا مطلب اتنی طاقت تھی آپ کی ایک کلو کی تو ایک کلو اناجیں بنا اب ہمارے ولیے میں پہلے کنٹلوں میں دعوت تا ہوتی کتے کنٹل کا کھانا اس سے سٹیٹس ہی پتا چلتا ہے یہ ہمارے شہروں کی حالات ہے نون میٹرو سٹیٹ میٹرو سٹیٹ میں کنٹل سے نہیں ہوتا پر پلیٹ کیا تھا کھانا بھائی کیا دعوت تھی بھائی دس کنٹل کا کھانا تھا انہوں نے تو اپنی ناک ایسی اونچی کر دی کہ شاید اب ان کی نسل میں دوسرا کوئی نہیں آتا اتی ناک اونچی کرنے ہو بھائی دس کنٹل ایک کنٹل میں 600 سے 800 لوگ کھاتے ہیں مطلب 8000 لوگ کی دعوت تھی کنٹل سے ہم تیہ کرتے ہیں یہاں ایک کلو کھانا تھا بھائی دو مود ایک مود رفلی کہتے ہیں ایک مٹھی میں جتنا آتا ہے 450 گرامز کے اراؤن ہوتا ہے ایک مود دو مود مطلب یہ ہو گیا اراؤن 900 گرامز تو 1 کیجی رف ہوتا تھا ہوا ہے قرآن نے دیکھیں نا آپ نے وہ ڈببے ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کا اب آناچ جس سائز کا ہے وہ ویٹ تھوڑا بہت گھٹتا اور بڑھتا ہے گھیوں الگ ویٹ میں آئیں گا تو اس میں روہ الگ ویٹ میں آئیں گا چونکہ روہ فل بھر جائیں گا جیوں میں گیابز رہی ہیں تو وہ رف ہوتا تھا ایک برتن ہوتا تھا اس میں 450 ml واتر آتا تھا اگر پانی کا حساب لیتے ایک مود میں آپ وضو کرتے تھے اور تین مود میں آپ نہتے تھے ایک چلی وہ کونٹیٹی تھی پانی کے لیے اور ویٹ دونوں کے لیے ایک ڈبہ تھا دالا اور نکالا 450 ml اس میں پانی آتا دیکھا ایک مود کے اندر پانی کا گھر لیتا رف لی ہاف کیجی کی اراؤن ہوں گا ویٹ بھی اس میں تو ایک کلو میں کھانا کیا دو بیویوں کا ولیمہ تو ایسا کیا ایک میں بکری ملی تو بکری کی جو حالاتیں بنا دیجئے بس اتنی سمپلی سیٹی اس کی جو اویلی بلے بنا دیجئے اسی طرح ایک واقعہ بخاری کہاتا ہے امی حسید سلامیہ بنت وحب کے ولیمے میں کھجوروں کا شربت تھا ایک صحابیہ تھی ان کا نکاح ہوا تو ان کا نکاح ہوا تو ان کے ولیمے میں کھجوروں کا شربت تھا ان کے ولیمہ تو لوگ کہتے ہیں اس میں کھجور کا شربت تھا جو رات کو بھیگوئے گئے تھے اور اگلے دن استعمال کر لیا گیا رات میں کھجور دال دیئے کل چونکہ ولیمہ ہے صبح لوگ آئے کھجور کو جب پانی میں دالتے تو اس کا ٹیسٹ چھوڑ جاتا میٹھا ہو جاتا پھر اس کو نچوڑ دیا گیا اور اس کا جوز پلایا گیا ختم آج کے جوانے میں بولیں گے چائے والا ولیمہ چائے پانی پر ولیمہ ہو گیا کافی این ٹی دے دیا یہ تو یہاں ادھر ایک کلو کھانا تھا تو ادھر پینے کے لئے کچھ چیز تھی تو پلاو جو ہے کھلاو جو ہے یہ ولیمہ ہے اتنی ساتھ گیا تو ان کے اس میں جوز بنایا گیا خجور کا اور وہ دوسرے دن پلا دیا گیا لوگوں کو رات میں بھگا دیا دوسرے دن پلا دیا ہو گیا ولیمہ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جو ہے سلمان رضی انہاں بیان کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مہمان کے لئے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کوئی جان پر تکلف نہ کریں تو کھانے کے لئے اسٹیٹس کیا ہوں گا اپنی استطاعت سے بڑھ کر مت کرو جان پر بوجھ مت بناو اپنی دعوتوں کو اپنی ہر چیز کو سمپلیفائے کرو اور ولیمہ جو کے مستون ہے اس کو بھی سادہ رکھو اپنی استطاعت سے بڑھ کر آپ فرما رہے ہیں کوئی جان پر تکلف نہ کرے کھانے کے معاملے میں خاص طور سے یادر کی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے مہمان کے لئے مہمان کے لئے آپ کی جو استطاعت ہے سونے میں بھائی یہ بیڑھ ہے یہ تکلف مت کی جو ادھار بیڑھ لے کر آرہے یہ چیز بانکے لارہے وہ چیز لارہے خامو کھا کے اس پر چھڑکے رکھ تاکہ بتائیں میرا چھوڑو سب چیزوں کو جو آپ ہے وہ آپ ہے اور اس میں آپ حالات نمو کریں اور کھانے کے اسراف سے بچنا چاہئے صحابہ وغیرہ دیکھیں آپ کتنے کم کھانوں میں دعوتیں کر رہے ہیں تو اسراف کہاں رہتا ہوں گا بھائی کہاں رہتا ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب سے ایک واقعہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نچے سے کھجورے چن رہے تھے کیا کر رہے تھے ایک جھاڑ کے نچے سے کھجورے چن رہے تھے جو کھجورے عبداللہ بی نمہ رضی اللہ اس کے راویوں کہتے ہیں وہ کھجورے تھی جو سوکی کھجورے ہیں اور جو اونٹوں کو ڈالی جاتی تھی مطلب کچھ کھجورے ہوتی پتلہ کور آتا ہے تو وہ چھپک جاتی آپ اس کو چھل کے نکالنے میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا بہت پتلی ہوتی ہے تو مزہ بھی نہیں آتا وہ کھجورے آپ چن رہے تھے اور آپ اس کو کھا رہے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا عبداللہ کیا تم نہیں لوگے وہ چھوٹے تھے انہوں نے کہا اللہ کے حصول میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں لیکن وہ فرماتے ہیں وہ وہ کھجور تھی جو ہم اوٹوں کو کھلایا کرتے تھے غربت کا حال یہ ہے کھانے کے لئے محسوس جو ہوتا تھا وہ ہوتا تو آپ سوکی کھجورے بھی نہیں چھوڑتے تھے آپ اندازہ لگائیے تو بہرحال کھانے کے معاملے میں بہت مہتات ہونا چاہئے اسراف تو بالکل کھانے کا نہیں ہونا چاہئے بہت سخت اس کی پکڑ ہے یاد رکھے اس لئے کہ وہ کھانے کی چیزیں اور وہ نعمت ہے جس کی روز خیمت پوچھ ہونے والی یاد رہے پوچھ ہونے والی بہرحال